نگت خالہ آئی ہوئی ہیں اللہ کا واسطہ ہے چائے بنا کر لا خالہ کا سنتے ہی میں فوراً اپنے کمرے سے امی کے کمرے کی طرف بھاگی میں پانچی کمرے میں تو خالہ بیٹھ پر امی کے ساتھ بیٹھی تھی خالہ نے مجھے مسکرا کر دیکھا میں نے خالہ کو سلام کیا اور ان سے لپٹ گئی خالہ نے کہا بہت خاموشی سے اپنے کمرے میں کیا کر رہی تھی میں نے کہا خالہ کیا کرنا ہے مشکل سے تو پیپر سے جان چھوٹی ہے میں آرام کے مزے لے رہی تھی امی نے ٹوکا ایک ہفتہ ہو گیا ہے پیپرز ختم ہوئے ہماری شہزادی کا آرام ہے کہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا جب سنو پیپرز کے تھکاوٹ اتا رہی ہوں حد ہے بھائی دنیا میں شاید ماں باپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو اپنے بچوں کو سرویسز دے کر تھکتے نہیں ہیں میں خالہ کے گلے لگی بیٹھی تھی بولی پیاری امی جان آپ کیا چاہتی ہیں وہ بولی فیلحال دو کب چائے ہی بنا لا دو یہی مہربانی ہوگی میں نے خالہ سے کہا دیکھ لیا خالہ آپ نے آپ کی بہن ہر وقت مجھے ڈانٹی رہتی ہے آپ نے ان کی خبر لے کر واپس جانا ہے خالہ ہستے ہوئے بولی بلکل لونگی تم شاباز چائے بنا کر لاؤ میں اٹھی اور چائے بنانے کے لئے کچن میں چلی گئی میں نے امی اور خالہ کو چائے پیش کی اتنے میں میری سہیلی آلیا آ گئی کہنے لگی نکھت جلدی سے میرے کھر آؤ بڑی پھپو میرے لئے شہر سے بہت اچھے اچھے کپڑے لے کر آئی ہیں تمہیں دکھانے ہیں میں نے امی کی طرف دیکھا تو آلیا نے مجھے ساتھ لے جانے کے لئے امی سے اجازت مانگی امی نے اجازت دے دی میں آلیا کے ساتھ اس کے کھر گئی آلیا کی پھپو شہر میں رہتی تھی ہر سار گلمیوں کی چھٹیوں میں ایک مہینے کے لئے وہ گاؤں آتی تھی چونکہ آلیا چار بہن بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اس لئے سب اس کے نخرے اٹھاتے تھے ہر سال آلیا کی پھپو اس کے لئے بہت سارے کپڑے اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آتی تھی تو وہ مجھے ضرور دکھاتی تھی آلیا میری واحد سہیلی تھی دکھ سکھ کی ساتھی میری حمزاد بہنوں جیسی اس کی کوئی بھی بہن نہیں تھی اور اتفاق سے میری بھی کوئی بہن نہیں تھی مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں سب سے بڑے بھائی فوج میں نوکری کرتے ہیں اور دوسرے بھائی کو بزنس مین بننے کا شوک ہے اس لئے وہ شہر کی یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم آسل کر رہے ہیں بھائی کی تعلیم مکمل ہونے میں ایک سال رہ گیا ہے بابا زمین داری کرتے ہیں ہمارا گھرانا گاؤں کے چند ہشال گھرانوں میں سے ایک ہے میں اور آلیا شہر کے کالج میں اگٹھے پڑھتے رہے ہیں ہم دونوں ہی بی اے کے ویپرز دے کر فارغ ہو چکے تھے اب صرف وزل کا انتظار تھا وزل آنے کے بعد کیا کرنا تھا نہیں معلوم تھا آلیا تو چاہتی تھی کہ وہ جاب کرے اس لئے اس نے اپنی امی سے بھی بات کی مگر اس کی امی نے اجازت نہیں دی جبکہ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے ہاں اچھا ریزل آنے کی صورت میں میں آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کی اجازت ملے گی یا نہیں کچھ پتہ نہیں تھا ہاں اگر امی کے ارادے کچھ اور تھے میں نے امی کو بابا سے بات کرتے سنا تھا کہ میرا ریزل آنے کے بعد امی میری شادی کرنا چاہتی ہے میں خود زینی طور پر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھی میں نے امی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی جلدی نہ کریں مگر امی نے میری پوری بات سننے سے پہلے ہی مجھے چپ کروا دیا اور کہا مجھے بڑوں کے معاملے میں خاموش رہنا چاہیے کمال ہے فیصلہ میری زندگی کا ہو رہا تھا اور مجھے ہی کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی خیر میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا کہ ریزلٹ آ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے فجر کے نماز ادا کرنے کے بعد تمہیں دن چڑے تک سوتی رہتی کبھی آلیہ آ جاتی اس کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی اور یوں ہی یہاں وہاں اٹھتے بیٹھتے دن گزر جاتا ہر چھے مہینے کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا تمام گاؤں والے مل کر اس میلے میں سٹال گاتے تھے یہی ایک میلہ تھا جس میں گاؤں کے سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اسے یادگار بنانے کی کوشش کرتے بچوں کی تفریق کے لیے جھولوں کا انتظام بھی کیا جاتا تھا دراصل اس میلے کو لگانے میں میرے بابا کا مین کردار تھا بابا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں گاؤں کے لوگوں کا کاروباری لیاز سے بھی فائدہ ہو جائے اور چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو تفریق کا موقع بھی مل جائے کیونکہ شہروں میں تفریق کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں جبکہ گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بابا کا یہ تجربہ اور کامیاب رہا پہلے ہمارے گاؤں میں ہر سال ایک بار میلہ لگتا تھا مگر پچھلے سال سے دو بار لگنے لگا تھا اس کی وجہ میلے کی کامیابی تھی دو دن بعد وہی میلہ لگنے والا تھا میلے اور آلیا نے میلے میں جانے کے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے میلے کا دن آ پانچا میں تیار ہوئی امی کے کمرے میں گئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی میں نے حیرت سے کہا امی آپ ابھی تک سو رہی ہیں اپنے میلے میں نہیں جانا امی نے کہا وہاں جا کر کیا کرنا ہے بچی تو میں ہوں نہیں جو جھولا جھولوں گی صرف پیسوں کا ہی زیاہ ہے اور ہے کیا میں نے کہا حد ہے امی آپ بھی نہ آلیا آنے والی ہے میں اور آلیا گاڑی میں چلے جائیں گے آپ یہاں آرام سے سوتی رہیں ہم میلے میں پانچے تو بہت رونک تھی جیسے سارا گاؤں ہی میلے میں آ گیا تھا کیا بچے اور کیا بڑے نہیں آئی تھی تو میری امی نہیں آئی تھی آلیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا کیا سوچ رہی ہے نگھت چوڑیوں کے سٹال پر چلتے ہیں نئے کپڑے پہن لیے ہیں مگر کلائیاں سونی ہیں وہ مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی ہم چوڑیوں کے سٹال پر پانچے ہم دونوں نے رنگ برنگی چوڑیاں پہنی بابا بھی میلے میں ہی موجود تھے وہ سارے انتظامات دیکھ رہی تھے میری نظر ایک سٹال پر پڑی جس کے اردگرد بہت سارے گہاں کھڑے تھے پورے میلے میں کسی سٹال پر اتنا رش نہیں تھا میں نے آلیا سے کہا وہ دیکھو وہاں کتنا رش ہے چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ وہاں آخر ہے کیا ہم دونوں وہاں پانچے کچھ گاہ کھٹے تو ہماری جگہ بنی ایک نوجوان خوبصورت اور نایاب پرندے بیچ رہا تھا پرندے اتنے خوبصورت تھے کہ ہر کوئی ان پرندوں کو ہی دیکھ رہا تھا وہاں کھڑے کئی گاک اس سے وہ پرندے خریدنا چاہتے تھے مگر وہ پرندے بہت مہنگے تھے اس کے پنجے میں صرف تین پرندے تھے میں نے کہا قیمت تو تم اتنی زیادہ بتا رہے ہو اگر کوئی خریدنا چاہے تو تب بھی نہ خریدے وہ بولا یہ پرندے اتنے نایاب ہیں انہیں وہی خریدے کا جو خود بہت خاص ہوگا میں اس کے جواب سے مطمئن تو نہ ہوئی مگر میرا دل ان پرندوں پر آ گیا میں نے ادھر ادھر نظر دھڑائی مجھے دور ایک سٹال کے پاس بابا کھڑے نظر آئے میں بابا کی طرف بھاگی آلیا وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے بابا سے کہا بابا آج میلے میں ایک اجنبی آیا ہے نایاب پرندے بیچ رہا ہے مجھے وہ پرندے بہت پسند ہیں مگر وہ قیمت بہت زیادہ بتا رہا ہے بابا نے کہا اچھا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان پرندوں میں کیا خاص بات ہے بابا میرے ساتھ سٹال پر آئے اجنبی کے ساتھ مسافہ کیا اور بولے ہاں برخوددار کیا نام ہے تمہارا پہلی بار تمہیں دیکھا ہے اس گاؤں کے تو نہیں لگتے کہاں سے آئے ہو اجنبی نے کہا جی میرا نام مظفر ہے میں بہت دور سے آیا ہوں اس گاؤں کے میلے کے بارے میں سنا تھا تو اپنی قسمت آزمانے چلا آیا بابا نے کہا پرندے تو بلا شبہ بہت خوبصورت ہیں آج سے پہلے ایسے پرندے نہیں دیکھے مگر کیا تم قیمت زیادہ نہیں بتا رہے اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا بس یہ سمجھ لیں کہ در حقیقت یہ قیمت میرے دل کی ہے یہ پرندے خریدنے والا حقیقت میں میرا دل ساتھ لے کر جائے گا بابا مسکرائے اور بولے اتنے قیمتی پرندے ہیں تو چلو یہ پرندے مجھے دے دو میری بیٹی یہ پرندے خریدنا چاہتی ہے یہ سنتے ہی اجنبی نے مجھ پر گہری نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا بابا نے اجنبی کو پیسے دیے اور پنجرہ مجھے پکڑاتے ہوئے بولے بیٹا یہ میری طرف سے تحفہ ہے میں نے خوشی خوشی وہ پنجرہ لیا بابا کا شکریہ ادا کیا ہم سہلیوں نے اپنے لئے کچھ اور بھی شاپنگ کی اور ہم گھر واپس آگئے آلیہ اپنے گھر چلی گئی جبکہ امی نے پرندو کو دیکھا تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی مگر قیمت سنتے ہی انہیں ایک چکر آیا اور بولی اتنے میں تمہیں اپنے کمرے کا فرنیچر بدل لے دی ادھر بابا بھی گھر چلے آئے بولے بیگم بدل لو فرنیچر تمہیں کس نے منع کیا ہے میں بولی نہیں بابا امی نے ان پیسوں سے فرنیچر بدلنا ہے جو اپنے مجھے دیئے ہیں جو پیسے آپ ان کو دیں گے وہ یہ سنبھال کر رکھیں گی امی نے کہا میں تیری طرح فضول حرج تو نہیں ہونا میں وہ پنجرہ لے کر اپنے کمرے میں آگئی میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا میں نے پنجرہ کمرے سے باہر رکھ دیا تب مجھے یاد آیا کہ ہشی میں تو اس اجنبی سے پرندو کی خوراک تو پوچھنا ہی بول گئی خیر چلو بابا ہے نا ہر پریشانی کا حل نکال لیتے ہیں میں پنجرے کے پاس کھڑی ان پرندو کو گھوڑ سے دیکھ رہی تھی اور مجھے اجنبی کی وہ بات یاد آ رہی تھی دراصل یہ قیمت میرے دل کی ہے یہ پرندے خریدنے والا حقیقت میں میرا دل ساتھ لے کر جائے گا آخر ان پرندوں میں ایسی کیا بات ہے میں موہی موہ میں بڑھ بڑھ آئی بابا نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے نایب پرندوں کی خوراک منگوالی تھی مگر ان کی خوراک شہر سے آنی تھی رات کے کھانے کے بعد میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی میں بہت تھکی ہوئی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گانے کی آواز آئی جیسے کوئی کوئل اپنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہی ہو میں اٹھی اور باہر آئی آواز پنجرے کے اندر سے آ رہی تھی ایک پرندہ اپنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا میں پھٹی آنکھوں سے اسے گانا گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی پھر میں فوراں نیچے کی طرف بھاگی میں نے امی اور بابا کو فوراں خاموشی سے اپر آنے کو کہا امی اور بابا اپر آئے انہوں نے بھی پرندے کو گانا گاتے ہوئے سنا وہ بھی حیرت سے ایک دوسرے کا مو تکنے لگے تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد پرندہ خاموش ہو گیا بابا نے سرگوشی کی اچھا تو یہ وجہ ہے نوجوان نے اسی لئے ان کی اتنی زیادہ قیمت لگائی تھی بابا مسکرائے اور بولے نگت بیٹا میں نے آج چک جتنے بھی تمہیں تحفے دیے ہیں سب سے یادکار تحفہ یہی ہے خوش رہو اور اب سو جاؤ یہ کہہ کر امی بابا نیچے چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آگئی اب میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ زیادہ قیمت ہونے کے باوجود ان پرندوں کو خرید کر گھاٹے کا سودھا نہیں کیا ہے میرے کمرے تک ازان کی آواز بہت مدھم آتی تھی اور اکثر اسی وجہ سے میری نماز رہ جاتی تھی اس لئے میں نے فجر کے وقت اٹھنے کے لئے گھری کا الارم سٹ کیا ہوا تھا فجر ہوئی تو ازان کی تیز آواز آنے لگی آواز اتنی تیز تھی کہ میری آنکھ کھل گئی حیرت کے مارے میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی کیا مسجد کسکر ہمارے گھر کے پاس آگئی ہے اتنے میں الارم بھی بجنے لگا میں نے الارم بند کیا آج جو بھی آزان دے رہا تھا بہت سوریلی آواز میں آزان دے رہا تھا مگر یہ موزن کی آواز نہیں تھی میں کمرے سے باہر نکلی سن کر دھنگ رہ گئی آزان کی آواز پنجرے کے اندر سے آ رہی تھی دوسرا پرندہ آزان دے رہا تھا گانے گانے والا پرندہ کوئی اور تھا جبکہ آزان دینے والا پرندہ دوسرا تھا آزان کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورے گھر میں گھونج رہی تھی آزان کی آواز سن کر امی بابا بھی اٹھ گئے بس پھر کیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر ایک ہی ڈسکشن تھی پرندے پرندے نایاب پرندے اثر کی نماز کے بعد ایک اور انہونی ہوئی تیسرا پرندہ اثر کی نماز کے بعد قرآن پاک کے تلاوت کرنے لگا ہمارے گھر میں وہ رونک لگی کہ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی بابا نے کہا بیٹا جتنے قیمتی یہ پرندے ہیں نا اس لحاظ سے ابھی ہمیں یہ سستے مل گئے ہیں گاؤں والے بھی پرندے دیکھنے کے لیے آنے لگے گاؤں والے بھی ازان اور تلاوت سننا چاہتے تھے لیکن ہر پرندے کا اپنا وقت مکرر تھا ازان دینے والا پرندہ پانچ وقت کی ازان دیتا تھا تلاوت کرنے والا پرندہ دن میں صرف ایک بار اثر کی ازان کے بعد تلاوت کرتا تھا جبکہ تیسرا پرندہ رات گیارہ بجے گانا گاتا تھا کئی خواتین تو تجسس میں پرندوں کی ازان اور تلاوت سننے وقت مکررہ پر آتی جبکہ بچوں کا تو ہر وقت حجوم لگا رہتا کچھ دن تک تو یہ سب نارمل ہی لگا کیونکہ یہ ایسی انہونی تھی جس کے بارے میں سب جاننا چاہتے تھے بگر جلد ہی امی ہر وقت کے حجوم سے تنگ آ گئی کیونکہ بہرحال امی کو ہر ایک کا حیال رکھنا پڑتا تھا خیر چند دنوں تک ریش کم ہونے لگا میرا زیادہ وقت یا تو ٹیرس پر یا اپنے کمرے میں گزرنے لگا یا میں پرندوں کی پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہتی ایسا لگتا کہ جب میں ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں تو وہ نہایت توجہ سے میری باتیں سنتے ہیں یا تو یہ میرا وہم تھا یا شاید ایسا ہی تھا میری سہیلی آلیا مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاتی مگر زیادہ دیر میرا دل کے ہی نہ لگتا آہستہ آہستہ میں خود اپنے اندر گہری تبدیلی محسوس کرنے لگی مجھے بننا سورنا اچھا لگنے لگا تنہائی میری ساتھی بن گئی یا پرندے تھے جو میرے دل کی ہر بات سنتے تھے انہی دنوں میرے لئے ایک رشتہ آیا امی بابا کا بہت دل تھا کہ میرا رشتہ وہاں ہو جائے مگر میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیوں کیا نہیں معلوم لیکن میں خود کو اس رشتے کے لئے آمادہ نہ کر سکی لہذا بابا نے بھی زبردستی نہ کی ایک دن عشاء کے نماز ادا کر کے میں کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی میں نے پیروں میں مہندے لگائی اور اپنے پاؤں سامنے رکھی کرسی پر رکھ دیئے کہ مہندی خوشک ہو جائے تو بستر پر ساؤں گی اور خود کرسی کی پوشت پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی ویسے بھی موسم گرم تھا باہر ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کمرے کی کھڑی کھڑکی سے آتی ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ میٹھی نیند بھی لے آیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انجان راستے پر ننگے پاؤں چل رہی تھی تینوں پرندے میرے ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے کچھ آگے جا کر میں رک گئی کیونکہ میں تھک چکی تھی میں زمین پر ہی بیٹھ گئی تینوں پرندے میرے پاس زمین پر بیٹھ گئی مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی مگر دور دور تک کسی عبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا کہ جہاں سے مجھے پانی مل جاتا اور نہ ہی کہیں دور دور تک پانی کا کوئی نل نظر آ رہا تھا مجھ پر نید کا غلبہ ہونے لگا نید کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں وہی زمین پر لیٹ گئی تینوں پرندے میرے قریب بیٹھے تھے اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے پاس کوئی بیٹھا ہے میں نے آنکھیں کھولی دیکھا میرے پیروں کے پاس وہی اجنبی بیٹھا تھا جس سے میں نے پرندے خریدے تھے میں فوراں اٹھ بیٹھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا نید کی وجہ سے میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا تینوں پرندے میرے پاس سے اٹھ کر اجنبی کے کندوں پر بیٹھ گئے وہ مسکرایا اور اٹھ کر ایک سمت چل پڑا یہ دیکھ کر میں کھڑی ہوئی اور چلائی رکو اس نے پلٹ کر دیکھا میں نے دو قدم بڑھائے لیکن نہیں معلوم میرا جسم ایسے نڈال ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو دو قدم اٹھاتے ہی میں پھر سے زمین پر بیٹھ گئی وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا تم نے صرف ترین پرندے خریدے تھے میں نے تو اپنے سب کچھ تمہیں بیچ دیا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ میری آنکھ پر رکھا اور میری آنکھ کھل گئی یقیناً میں خواب دیکھ رہی تھی میں نے گھبرا کر اپنے دائمائے دیکھا سب کچھ نارمل تھا مگر میرے کمرے کا ایک دروازہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا ہوا بہت معمولی تھی تو دروازہ کیوں ہل رہا تھا میں نے اپنی مہندی کو ہاتھ لگایا یہ دیکھنے کے لیے کہ مہندی خوشک ہوئی ہے یا نہیں میری مہندی خوشک ہو چکی تھی مطلب میں کافی دیر سوتی رہی تھی کھڑی پر نظر ڈالی رات کے بارہ بج رہے تھے میں نے ہاتھوں سے ہی خوشک مہندی اتاری کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر جا کر سو گئی اس دن کے بعد ہر وقت اس اجنبی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہنے لگا مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں تھا اس کے اس جملے تم نے صرف تین پرندے خریدے تھے میں نے تو تمہیں اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے میں نے میرے اندر ہلچل مچا رکھی تھی سب کے درمیان بیٹھی میں کھوئی کھوئی رہنے لگی تنہائی تو پھر میری ساتھی ہی تھی امی نے بھی میرے اندر تیزے سے آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کیا مگر میں نے تارم ٹول کر اپنی جان چھڑائی سچ یہ تھا کہ میرا خود پر سے اختیار نہیں تھا چند دن بعد امی بابا گاؤں میں ایک شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے مجھے شدید خبرہت ہو رہی تھی مگر گھر میں سوائے ملازمہ کے کوئی نہیں تھا میں نے ملازمہ سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں جلدی آ جاؤں گی یہ کہہ کر میں باہر نکل آئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں دل میں شدید خبرہت اور بیچینی تھی ایک بار سوچا آلیا کے گھر چلی جاؤں مگر پھر چشمے کی طرف چل پڑی ہمارے گاؤں میں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا چشمے پر زیادہ تر چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے میں چشمے کے پاس جا کر بیٹھ گئی کوئی بھی نہیں تھا صرف بہتے پانی کا شور تھا اچانک میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پوچھے مڑھ کر دیکھا پیچھے چودہ پندرہ سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی آپ کو کہانی سناؤں آپ کا موڈ بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں مسکرا دی اور بولی اچھا تو سناؤں اور وہ مجھے بلکل اسی طرح کہانی سنانے لگی جیسے بڑے بچوں کو کہانی سناتے ہیں ایک زمانے کی بات ہے پہاڑوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ناریک نام کا ایک جنزاد رہتا تھا وہ اپنی بہادری اور مہربانی کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کی چمکیلی سب زانکھوں نے اس سے ملنے والے ہر شخص کے دل کو مو لیا تھا ناریک کو گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی لیلہ سے شدید محبت تھی ان کی محبت ایسے نایاب اور قیمتی پھول کی مانت تھی جو بنجر زمین پر بھی کھلتی تھی جسے کھلنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی نہ درخیز زمین کی ناریک اور لیلہ اپنے سارا وقت پہاڑوں کی کھوج میں اور اپنی راتیں چمکتے ستاروں کے نیچے خوابوں اور رازوں کو بانٹنے میں گزارتے ان کی محبت مضبوط اور رٹوٹ تھی لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور منصوبے بنائے تھے ایک خوفناک دن گاؤں میں ایک زبردست توفان آیا جس نے افرہ تفریح اور تباہی مچا دی ناریک ایک بہادر جنزاد تھا اپنے ساتھی گاؤں والوں کی مدد کے لیے نکلا وہ اپنے پیاروں کی تیز ہواوں اور موسلدار بارش سے ان کی حفاظت کرتا رہا جیسے جیسے توفان بڑھتا گیا ناریک جنزاد کی طاقت ختم ہونے لگی لیکن اس کی حمت میں کمی نہیں آئی آخر کار جیسے ہی توفان تھمنے لگا ناریک تھکن سے گر گیا لیلہ اس کی طرف بھاگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی ناریک کی قربانی نے اس کی جان گما دی تھی گاؤں نے ناریک کے کھو جانے پر سوگ بنایا اور لیلہ اپنے پیارے ناریک کے لیے گمگین تھی وہ اس کے بغیر اکیلی تھی ادھوری تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ بہت جلد ناریک سے ملے گی لیلہ نے ناریک کی محبت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور ان یادوں میں خود کو اتنا ڈبو دیا کہ اگرچہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہا تھا لیکن گاؤں والے لیلہ کو ناریک کے نام سے جاننے لگے گاؤں والوں نے ناریک کی حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کی دنیا سے نہیں تھا ناریک کو لیلہ کی محبت کو تسلیم کر لیا کہا جاتا ہے لیلہ ناریک کے جدائی میں زیادہ دن نہیں جی سکی لیکن ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی دو دنیاوں کے درمیان حائل پردہ بھی محبت کی کشش کو روک نہیں سکا کیا آپ جانتی ہیں لیلہ کی پرچھائیں کون ہیں میں حیرت سے اس رڑکی کی کہانی سن رہی تھی اتنی کام عمر میں وہ اتنی گیری باتیں کیسے کر رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ مجھے اپنے اندر اترتا اور جذب ہوتا محسوس ہو رہا تھا اچانک مجھے امی کی آواز آئی نگھت میں نے فوراں دوسری طرف دیکھا منز سے چند قدم کے فاصلے پر امی کھڑی تھی میں انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے قریب آئی اور بولی بیٹا یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو میں نے کہا امی میں اکیلی نہیں میں تو یہ کہتے ہوئے جو ہی میں نے دوسری طرف دیکھا وہ لڑکی نہیں تھی وہ جا چکی تھی مگر اتنی جلدی وہ کیسے چلی گئی امی نے کہا کیا ہوا نگھت میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا امی نے دور اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو وہاں تمہارے بابا کھڑے ہیں میں نے اس طرف دیکھا بابا گاڑی کے ساتھ تیک لگائے کھڑے تھے امی نے کہا ہم شادی سے واپس آ رہے تھے تمہیں یہاں بیٹھے دیکھا تو تمہارے بابا نے گاڑی روک دی میں اور امی باتیں کرتے بابا کی طرف چل دیئے میں نے مر کر دیکھا وہی لڑکی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر مجھے الویدہ کہہ رہی تھی میں رکھ کر اسے دیکھنے لگی امی نے کہا نگھت کیوں رک گئی وہاں کسے دیکھ رہی ہو بیٹا پر میں کیا کہتی میں سرابہ سوال بنی بیٹھی تھی بینہ کچھ کہے امی کے ساتھ چل پڑی ہم گاڑی کے پاس پانچے میں نے بابا کو سلام کیا بابا نے گاڑی کا دروازہ کھولا میں گاڑی کی پچھلے سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ امی بابا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھوڑی ہی دیر میں ہم گھر پانچ گئے گھر پانچتے ہی میں گاڑی سے نکلی اور باگتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی امی اور بابا دونوں ہی خاموشی سے میری پوری سرار خاموشی کو دیکھ رہے تھے میں کمرے کے اندر آئی دروازہ بند کیا اور رونے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں دل میں عجیب بیچینی تھی اتنے میں پنجرے سے سیٹی بجانے کی آواز آئی میں نے دروازہ کھولا اپنے گالوں پر فسلتے آنسوں کے کتروں کو صاف کیا ایک پرندہ خوبصورت اور سریلے انداز میں سیٹی بجا رہا تھا سیٹی بجانے کی بات بولا نگت میرے ساتھ چلو نگت میرے ساتھ چلو تمہیں محبت ہو گئی ہے اس کے بعد تینوں پرندے پنجرے میں ہی پھڑ پھڑانے لگے محبت مجھے کس سے محبت ہوئی ہے اسی رات میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی نید آنکھوں سے کوئسوں دور تھی میں بستر سے اتری کمرے کا دروازہ کھولا باہر گئی پنجرے پر نظر ڈالی پرندے سو رہے تھے میں بالکنی کے پاس پانچی کہ اچانک میرے موں سے آ نکلی میرے پاؤں میں کانٹا چپ گیا تھا میں وہیں بیٹھ کر کانٹا نکالنے لگی شاید ہوا کے ذریعے کانٹا اڑ کر یہاں آ گیا تھا اچانک آواز میری سماتوں سے ٹکرائی میں نکال دیتا ہوں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا وہی اجنبی جس سے میں نے پرندے خریدے تھے اس نے میرے پاؤں سے کانٹا نکالا اپنی جیب سے رمال نکال کر اسے کانٹا لگنے کی جگہ پر باندیا اور بالکنی کی دیوار کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھ گیا میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے بولا تمہاری آنکھیں حیرت سے جمک رہی ہیں اور میرا دل محبت سے دہک رہا ہے میں نے دھیرے سے کہا کون ہو تم سوتے جاکتے کیوں میرے سامنے آ جاتے ہو وہ بولا میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں تمہارے ساتھ ہنستا ہوں تمہارے ساتھ روتا ہوں تمہاری ہر گھبراہت ہر ویچینی میں تمہیں ہی ہوں فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے سادکی مجھے دیکھ نہیں پاتی میں تمہاری دنیا کا مسافر ہوں برسوں سے تمہیں ڈھون رہا ہوں اب منزل مل گئی ہے بس تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ بہ آسانی سنی جا سکتی تھی اس کی باتوں سبز آنکھوں میں کس قدر صحت تھا چند لمحے تو وہ خاموش رہا پھر بولا مجھ پر اعتبار ہے یا نہیں اس کا سوال سن کر جیسے مجھے ہوش آ گیا لیکن میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتی وہ میرے لئے بلکل اجنبی تھا اعتبار کیسے کر لیتی وہ بولا ہم اجنبی نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں جاہو تو خود پوچھ لو پھر میں آوں گا مگر تب تک تمہیں سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور سیڑیوں کی طرف چل پڑا میں کھڑی ہوئی اس کی طرف بھاگی دل نے چاہا کہ اسے روک لوں مگر وہ تو بہت جلدی چلا گیا میں سیڑیوں سے نیچے اتری میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا اتنے میں بابا کی آواز آئی نگت بیٹا کیا ہوا میں نے مڑ کر دیکھا بابا کھڑے تھے بابا میرے قریب آئے انہوں نے میرے ماتے پر ہاتھ رکھا اور بولے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی وہ جا چکا تھا مگر اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا وہ کون ہے کیوں نہیں بتایا اچانک کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے کیوں نہیں بتایا میں تھکن سے نڈال ہو چکی تھی میں بیٹھ کے ساتھ تیک لگائے فرش پر ہی بیٹھ گئی آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا آنکھیں کھولیں تو اس کا چہرہ میری جسم کے ساتھ میرا دماغ بھی تھک چکا تھا اور اس تھکن کے ساتھ کب میری آنکھ لگی اور میں وہیں فرش پر ہی سو گئی صبح پرندے کی آزان سے بھی آنکھ نہیں کھولی نگت اٹھ جاؤ نیچے کیوں سوئی ہو چلو اوپر بستر پر سو میں نے آنکھیں کھولیں امی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا بولی نگت ناشتہ کر لو یا ابھی اور سونا ہے میں نے کروڑ بدلتے ہوئے کہا امی نید آ رہی ہے ابھی سونے دیں میرا جواب سن کر امی کمرے سے چلی گئی کہیں دوپیر کے بارہ بجے میری آنکھ کھولی ناشتے کی ٹیبل پر امی کا ایک ہی سوال تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں کیا سوچتی رہتی ہوں میں تنہا کیوں رہتی ہوں ہنسنا کیوں چھوڑ دیا ہے مجھے کیا پریشانی ہے امی کے سارے سوال ختم ہوئے تو میں نے کہا امی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے آپ پریشان مت ہوں شاید موسم کا اثر ہے گرمی بڑھ گئی ہے اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بہرحال میں بالکل ٹھیک ہوں آلیا نے کئی بار گھر آ کر شکایت کی کہ میں نے اس سے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے دو دن اجنبی مجھ سے ملنے نہیں آیا میرے اندر اٹھتی بیچینی اور ہلچل بتا رہی تھی جیسے میرا بھی اس کی محبت میں وہی حال تھا جو اس کا میری محبت میں تھا فرق صرف اتنہ تھا کہ میں نے قبول کرنا تھا میری نظریں چھت پر بالکنی میں اپنے کمرے میں ہر وقت اسے تلاش کرتی رہتی کیا وہ میرا امتحان لے رہا تھا پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا رک جاؤ مظفر مظفر جنزاد نے مڑ کر دیکھا اس کی ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو مظفر نے کہا کہ ہی نہیں ماں بس یہی قریب کے پہاڑوں پر جا رہا ہوں اس کی ماں بولی آج کل تم روز ہی پہاڑوں پر جاتے ہو خیریت تو ہے مظفر بولا جی ماں سب خیریت ہے بس وہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اسی لئے چلا جاتا ہوں اب جاؤں جنزادی نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ مگر جلدی آ جانا مظفر نے کہا بہت شکریہ میں جلدی آ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں یہ کہہ کر مظفر چلا گیا جنزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ مظفر پر نظر رکھو یہ کہاں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے کنیز حکم کی تعمیر کے لئے مظفر کے پیچھے چلی گئی جنزادی نے کمرے میں رکھی مٹی سے بنی چڑیا کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بولی کالی چڑیا زرک جادو گرنی کو میرا پیغام دو کہ فوراں آ کر مجھ سے ملے حکم سنتے ہی مٹی سے بنی چڑیا زندہ ہو گئی اور اڑتی ہوئی کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل گئی جیسے ہی مظفر جنزادہ انسانوں کی دنیا میں پانچا اس نے انسان کا روپ بدلا اچانک اسے چکر آیا وہ زمین پر گرا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھنا سکا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر قوت ختم ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھ کر کنیز جنزادی جو مظفر کے تاقب میں تھی پریشان ہوئی اور فوراں جنزادے مظفر کے پاس آئی اور اسے اٹھاتے ہوئے بولی جنزادے آپ ٹھیک تو ہیں کیا ہوا ہے آپ کو مگر اسی لمحے جنزادے نے چھٹکے سے کنیز کی گردن پکڑ لی اور اس کی گلے کا لاکٹ کھینچ لیا کنیز چلا بھی نہ سکی اور خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مظفر نے اسے گردن سے پکڑے کھڑا کیا اور بولا ماں نے تمہیں میرا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا ہے لیکن تم میں اتنی حمد کیسے ہوئی کہ تم میرے پیچھے یہاں تک پانچ گئی بولو کنیز کیا کہتی اس کی گردن مظفر کے مضبوط ہاتھوں میں تھی مظفر نے کہا کہ آج کے بعد تم میری قیدی بن کر رہو گی اس وقت تک جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا سمجھ گئی کنیز کچھ بولنا تو چاہ رہی تھی مگر مظفر نے کچھ پڑھ کر کنیز اور اس کے لاکٹ پر پھونکا اگلے ہی لمحے کنیز دھوئے کی مانت لاکٹ کے اندر داخل ہو گئی مظفر نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں پین لیا اور نگت کے گھر کی طرف چل پڑا کافی دیر کے انتظار کے بعد جادو کرنی بھی جنزادی کے کمرے میں موجود تھی اور کسی عمل میں مصروف تھی تھوڑی دیر کے بعد بولی میں نے تو سات سال پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سردار کا بیٹا مظفر جنزاد بائیس سال کی عمر میں ایک لڑکی کے پیار میں پڑھ جائے گا ایک معمولی انسان زادی اور اس وقت مظفر کو روکنا ناممکن ہوگا اس کا یہی حل ہے کہ اسے انسانوں کی دنیا سے دور رکھا جائے لیکن آپ ایسا نہیں کر سکیں سردار کے بیٹے کے دل میں جو دھوان اٹھ رہا ہے اسے اب کیسے روکیں گے جنزادی نے کیا کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم انسانزادی کو بیا کر کے کوکاف لے آئیں جادو کرنی بولی سردار نہیں کچھ چیزیں فطرت کی طرف سے تیہ ہوتی ہیں ہم ان میں مداخلت نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانزادی کوکاف کبھی نہیں آئے گی اور اگر وہ کسی بھی طرح آ بھی گئی تو اسے شادی کے بعد سردار کے بیٹے مظفر کی جادوی طاقت کم ہو جائے گی جبکہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ مظفر اپنے والد موطرم کے منصب پر بیٹھے جنزادی نے کہا مظفر کے والد کو ابین بادو کا علم نہیں ہے اگر انہیں علم ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا میرا ایک ہی بیٹا ہے سردار کے پاس نہ بیویوں کی کمی ہے نہ بیٹوں کی مگر میرے پاس کیا ہے میری ایک ہی اولاد ہے اسے کچھ ہو گیا تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی جادو کرنی اب سردہ چیرے کے ساتھ بولی فکر نہ کریں سردار نہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا جنزادی نے کہا میں نے اپنی خاص کنیز کو مظفر کے پیچھے بھیجا ہے وہ ساری معلومات لے کر آتی ہی ہوگی اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد جنزادی نے جادو کرنی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی آپ میری مدد کریں گی نہ جادو کرنی نے کہا ہام بالکل جو مجھ سے ہو سکا میں وہ سب کروں گی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میں اپنی بالکلی میں حال بحال کرسی پر بیٹھی تھی پورا دن گزر گیا تھا امی کے بار بار کہنے کے باوجود میں نے کچھ نہیں کھایا تھا بھوکی ختم ہو گئی تھی تیسرا دن تھا اجنبی کی ایک چھلک دیکھنے کو آنکھیں ترز گئی تھی اچانک نیچے لان میں ایک تیز روشنی چمکی روشنی دیکھ کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی نیچے لان میں وہی اجنبی کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مذکراہت پھیل گئی مغرب ہو چکی تھی امی بابا اپنے کمرے میں تھے اس نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا میں نیچے کی طرف بھاگی لان میں پانچی تو وہ نہیں تھا میں نے جلدی سے گیٹ کھولا وہ مجھے دور جاتا ہوا دکھائی دیا میں اس کے پیچھے بھاگنے لگی وہ آم کے باغ میں داخل ہو گیا میں اس کے پیچھے باغ میں داخل ہو گئی اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی ہے لیکن مجھے کسی کا ہوش نہیں تھا میری نظریں تو صرف اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے اپنی تنہائی اور درد کا مسیحہ لگنے لگا تھا اچانک آواز آئی نگت اندر آجاؤ میرے ہوتے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں باغ کے بیچوں بیچ پانچ گئی اجنبی ایک درخت کے ساتھ دیکھ لگائے کھڑا تھا بولا شکر ہے نگت تمہیں مجھ پر یقین آ گیا ہے گیٹ کی بل بجی بابا نے گیٹ کھولا باہر آلیا کا بھائی کھڑا تھا سلام کے بعد بولا چچا جان نگت باجی اس وقت آم کے باغ میں کیوں بھاگی جا رہی تھی بابا نے حیرت سے کہا آم کے باغ میں نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو اپنے کمرے میں آلیا کے بھائی نے بات کارتے ہوئے کہا اچھا آپ انہیں دیکھ لیں میں یہی کھڑا ہوں اتنے میں امی بھی آ گئی بولی کون ہے بابا نے آواز دی نگت نیچے آو مگر کوئی جواب نہ ملنے پر بابا سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگے میں اوپر نہیں تھی امی نے بھی پورا گھر چھان مارا بابا نے سوالیا نظروں سے آلیا کے بھائی کی طرف دیکھا فوراں گاڑے نکالی اور اکیلے ہی آم کے باگ کی طرف روانہ ہو گئے اجنبی کا نام مظفر تھا میں اس کی سب زانکھوں کے سہر کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی تھی میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی میرے گھنے لمبے بال میری کمر پر لٹک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا اپنی ہار کا اقرار نہ کیا تو روح میرے جسم کو چھوڑ جائے گی وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا تم پریشان مت ہو تو میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا چاہے جان سے ہی جانا پڑا ہم جیتے جیت جدا نہیں ہوں گے میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا میری آنکھوں سے چند آنسوں نکلے جو میرے گالوں میں جذب ہو گئے ہم ایسے سفر کے مصافر بن چکے تھے نہ جانے منزل ہمارے نصیب میں تھی بھی یا نہیں نکھت میں نے مر کر دیکھا کچھ فاصلے پر بابا کھڑے تھے انہیں دیکھ کر میں کھڑی ہو گئی مظفر نے کہا گھبرانا نہیں نگت میں تمہیں جلد لینے آنگا بابا میرے قریب آئے انہوں نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر جنجوڑتے ہوئے کہا نگت تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میں نے مظفر کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمائیاں تھے بابا مجھے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے گھر چلو اور بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں مڑ مڑ کر مظفر کی طرف دیکھ رہی تھی بابا چلائے وہاں کسے دیکھ رہی ہو وہاں کوئی نہیں ہے بابا نے مجھے گاڑی میں بٹھایا گاڑی سٹارٹ کی مگر میں گاڑی کے شیشے سے مظفر کو دیکھ سکتی تھی جو میرے پیچھے بھاگتا چلا آیا تھا ہم گھر پانچے امی بیچینی سے ہماری منتظر تھی بابا مجھے کمرے میں لے آئے امی نے مجھے گلے سے لگایا بابا نے کہا نگت کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ آج تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی امی نے میرے باتے پر بوسا دیا اور بولی ہاں بیٹا تم ہمیں اپنی پریشانی بتاؤ گی تو ہم تمہاری مدد کر سکیں گے نا میں نے خوفزدہ نظروں سے بابا کو دیکھ رہی تھی لیکن حمد کر کے میں نے امی اور بابا کو مظفر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا مظفر تم کہاں گئے تھے مظفر اپنے کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا اس نے ماں کی طرف دیکھا جو نہایت غصے میں نظر آ رہی تھی مظفر نے نظریں چراتے ہوئے کہا وہ آپ کو بتایا تو تھا کہ پہاڑوں پر جا رہا ہوں جنزادی غصے سے چلائی بس کرو مظفر جھوٹ زیادہ دن نہیں چھپتے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اس کے گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے انسانوں کی دنیا میں پانچ گئے ہو کمزور اور بے وکوف انسان جن کی موت واقع ہو جاتی ہے مگر ان کی اکل پوری نہیں ہو پاتی انسانوں کی دنیا کی کمزور سی لڑکی اب ہمارا مقابلہ کرے گی میرے سامنے کھڑی ہوگی کیا وہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے مظفر نے کہا ماں آپ کو کس بات کا غصہ ہے جنزادی بولی مجھے غصہ ہے اس لئے غصہ ہے کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو تمہارے لئے میں نے دھیروں خواب سے جا رکھے ہیں اگر اس لڑکی کی وجہ سے میرے خواب چکنا جر ہوئے تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں مظفر بولا وہ بھی کسی کی اکلوتی بیٹی ہے اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کو پہلے اپنے بیٹے کو دعو پر لگانا پڑے گا یہ کہہ کر مظفر کمرے سے نکل گیا جنزادی حیرت سے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی اتنے میں وہاں جادو کرنی نمدار ہوئی بولی صدار نہیں پریشان نہ ہوں ہمت کریں ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے جنزادی نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کیا حل نکلے گا کیسے نکلے گا میں اس فساد کی جڑ کو برباد کر دوں گی تم جاؤ جا کر مظفر کو رکو بابا اور امی کو میری دماغی حالت پر شک ہونے لگا بابا نے فوراں دوستوں سے مشورہ کیا سب اپنے اپنے مشورے دیتے رہے بابا نے مجھے آواز دی نگت جلدی نیچے آؤ ہم جا رہے ہیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ میں مظفر سے کیسے ملوں گی میں نے پنجرے کو کھول دیا اور پرندوں سے بولی مظفر کو پیغام دو کہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں پرندے بالکنی سے نکل گئے اتنے میں امی اوپر آئی اور بولی یہ تم نے کیا کیا نگت اتنے قیمتی پرندے اڑا دیئے امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی چلو تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں امی بولی خاموش رہو بابا میں شہر لے جا کر ایک آمل کی کوٹھی پر پانچے ہم آمل صاحب کے سامنے گئے مجھے دیکھتے ہی آمل صاحب نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو جنزادے نے اپنے بس میں کیا ہوا ہے یہ اس کی قیدی ہے اس کا خود پر بالکل اختیار نہیں ہے بابا نے پوچھا وہ میری بیٹی کا پیچھا کیسے چھوڑے گا آمل نے کہا مشکل ہے بگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا میں بولی بابا گھر چلیں میں نے یہاں نہیں رہنا اتنے میں دو خواتین آب پانچی آمل صاحب نے انہیں اشارہ کیا وہ مجھے پکڑ کر لے جانے لگی میں امی بابا کو پکارنے لگی بابا خاموش تھے جبکہ امی رو رہی تھی دونوں خواتین مجھے کمرے میں لے گئیں انہوں نے مجھے رسی کے ساتھ ایک کرسی پر باندھ دیا میں چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑو یہ مت کرو بگر انہوں نے میری ایک نہ سنی کمرے میں ہلکی روشنی تھی زیرو کا بلپ جل رہا تھا کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جادو کرنی نے مظفر کو قید کر لیا بڑی جادو کرنی بہت طاقتور تھی مظفر اس کے آگے بے بیس تھا آمل صاحب نے میرا علاج شروع کر دیا نہ جانے کون کون سے دم کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلے گئے میں تھک چکی تھی سر جھکائے کرسی پر رسیوں سے باندھی بیٹھی تھی اچانک کسی نے میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچا میری چیخ نکل گئی میرے سامنے جنزادی کھڑی تھی بولی میں مظفر کی ماں ہوں وہ جنزاد ہے کیا یہ بتایا تھا اس نے میں نے کہا ہاں بتایا تھا وہ مزید غصے میں آگئی کہنے لگی سلام ہے تیری جرت کو انسانزادی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جنزاد ہے پھر بھی تجھے اس سے محبت کی جرت ہوئی اگر میں تجھے ابھی یہی مار دوں تو تو کیا کر لے گی میں نے کہا مزفر کہاں ہے وہ کیوں نہیں آیا یہ سنتے ہی جنزادی کی آنکھیں غصے سے سر ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی کمرے کا دروازہ دھر سے کھلا دروازہ کھلتے ہی جنزادی غائب ہو گئی میرے سامنے عمل صاحب کھڑے تھے وہ ہاتھ میں تسبیل یہ مسلسل کچھ پڑ رہے تھے اور بہت گوھر سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اسی لمحے مجھے ایک زودار چھٹکا لگا اور میں کہکا لگا کر ہنسنے لگی میں بولی میں فساد کی اس جڑ کو یہاں سے ختم کر کے جاؤں گی اس کے بعد پھر مجھے ایک چھٹکا لگا جیسے کوئی میرے اندر سے گزر گیا ہو عمل صاحب نے چاک لیا عرض پر دم کیا اور چاک سے میرے ادھر دائرہ لگایا اور کمرے سے چلے گئے جادو کرنی کی قید میں مزفر کی طبیعت ناساز ہونے لگی شفاہ دینے والے بیشمار حکیموں کے باوجود اس کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی گئی ہم دونوں کو قید میں عذیت سہتے تین دن گزر چکے تھے پورا کوکاف اس کے لئے دعائیں کر رہا تھا اور پورا گاؤں میرے لئے بھی دعائیں کر رہا تھا سب کی دعائیں بھی کتنی عجیب تھی کہ محبت کرنے والوں کی ایک دوسرے سے جان چھوٹ جائے لیکن جنزات کی صحت مسلسل گرتی گئی اس کی ماں بھی بے بیس تھی وہ بھی اس کے لئے کچھ نہ کر سکی اس کی محبت اٹل تھی اور اس کا دل امید اور آنکھیں خوف سے بری ہوئی تھی مظفر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے وہ آخری بات من سے ملنا چاہتا تھا لیکن ایک طرف عامل صاحب کی عمل نے روک رکھا تھا جبکہ دوسرے طرف اس کی ماں نے اسے میرے پاس آنے سے روک رکھا تھا وہ خود تو نہ آ سکا مگر اس نے جادوی پرندو کو ہمیشہ کے لئے میرے پاس بھیج دیا مظفر کی بگرتی حالت کو دیکھتے اس کی ماں نے روند ہونا شروع کر دیا مظفر کے والد کو سارے واقع کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اپنے خاص جن کو عمل صاحب کے پاس پیغام دے کر بیجا کہ ہم انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتے آپ اس لڑکی کو قائل کریں کہ ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دے ہم اپنے بیٹے کو لے کر بہت دور علاج کے لئے جا رہے ہیں اس لڑکی کی وجہ سے ہم اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتے مظفر نے کہا تھا جب تک وہ زندہ رہا میں اس کی یاد سے کبھی جدا نہیں ہو سکوں گی ہاں اگر وہ نہ رہا تو اس کی یاد بھی اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی میری حالت ابتر ہو چکی تھی نیم بہوشی کی حالت میں مجھے آرامدہ کمرے میں شفٹ کیا گیا بابا نے ڈاکٹر کو آمل صاحب کی کوٹھی پر بلا لیا میرا بی پی خطرناک حد تک لو تھا ڈاکٹر نے مجھے ڈریف لگا دی اور کھانے پینے کی ہدایت دے کر چلا گیا بابا اور آمل صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جبکہ امی میرے سرانے بیٹھی تسبیح پڑ پڑ کر مجھ پر دم کر رہی تھی نید کی حالت میں میں نے مظفر کو دیکھا وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا بولا نکت کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے تیہ ہوتی ہیں ہمارا سفر اتنا ہی تھا ماں کو آج سے سات سال پہلے ہی علم ہو گیا تھا جو میں نے جبکہ سے سن لیا تھا بگر جب میں نے وہ سنا تو میرے اندر خواہش بڑتی چلی گئی کہ میں اس سے ملوں جو میری زندگی میں زیادہ میرے لئے خاص ہے میں نے جادوی پرندو کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے وہ میری نشانی ہے سنبھال کر رکھنا میں نہ بھی رہوں مگر تم خوش رہنا یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا میں نے اسے پکارا مگر اس نے ہمیشہ کی طرح مذکرا کر مجھ پر نظر ڈالی اور نظروں سے اوجل ہو گیا میرا خواب ٹوٹ گیا میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی بولی کیا ہوا میری جان نگت بیٹے کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے میں امی کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جسے جان چھڑانے کے لیے وہ مجھے یہاں لائی تھی میری اسے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے وہ ہماری دنیا بھی چھوڑ گیا اور اپنی دنیا بھی عامل صاحب نے اگلے دن مجھے ایک تعویز دے کر گھر بھیج دیا ہم گھر پانچے میں گاڑی سے نکلی میری پہلی نظر بارکنی پر پڑی جہاں بیٹھ کر گھنٹوں مظفر کا انتظار کیا کرتی تھی وہیں جادوی پرندے بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر میرا چیرہ کھل اٹھا میں اندر کی طرف بالکنی میں پانچی تینوں پرندے میرے عید کی دھڑنے لگے میں نے انہیں واپس ان کے پنجرے میں ڈالا بابا اور امی بھی آ گئے امی نے میرے گلے میں تعویز ڈالا اور بولی بیٹا اسے گلے سے مت تتاننا بابا نے کہا بیٹا ہمیں دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا کچھ انہونی انہونی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ لاکھ کوشش کر لیں حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق جڑ نہیں پاتا بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا امی اور بابا نیچے چلے گئے مظفر میرے خوابوں کا شہزادہ بن کر میری زندگی میں آیا آنکھ کھلی اور خواب ٹوٹ گیا چند دن بعد ایک اور انہونی ہوئی مجھے خواب میں وہی لڑکی نظر آئی جس نے چشمے پر مجھے ناریک اور لیلا کی کہانی سنائی تھی اس نے کہا جانتی ہیں لیلا کی پرچھائی آپ ہیں کیا آپ نے بھی وہ کھویا ہے جس نے اپنے ہونے کی آپ کے دل پر مہر لگا دی ہو اور پھر وہ کھو گیا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا